السلام علیکم ڈیئر فرنس آپ کی پسندیدہ چینل لرن ویڈ وفا میں میں ایک بار پھر آپ کا ویلکم کرتا ہوں دوستو ہم نے ایکنومکس کا سیکشن جو ہے وہ سارا کمپلیٹ کیا ہے اور آج سے جیسا کہ ہم نے آپ سے پرامیس کیا تھا کہ آج سے ہم جینڈ کے جو جی کے ہے جنرل نالج بیٹ سپیشل ریفرنس ٹو جمہور این کشمیر وہ سٹارٹ کرنے والے ہیں اور اس سیکشن کے بھی کچھ لیکچرز ہم نے ڈیلیور کیے ہیں جو فیمس پرسنیلٹیز آف جمہور این کشمیر سپورٹس کے ریلیٹڈ یا پولیٹکس کے حوالے سے ہسٹری کے حوالے سے سائنس کے حوالے سے جو بھی ہے وہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے تو آج جو ہے ہمارا ٹاپک یہ بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے یہ ہے فارمیشن آف در انڈین کونسٹیچوشن کونسٹیچوشن آف انڈیا جو ہے اس کی فارمیشن کے بارے میں وہ کونسٹیچوشن کیسے بنایا گیا کیسے وجود میں آیا تو اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے دوستو اس سے پہلے میں کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا کہ جو بھی ہمارے فرنڈز جنہوں نے ہمیں ایکنومکس سیکشن کو کمپلیٹ کرنے میں ہمارا سپورٹ کیا ان کا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ آپ آگے بھی امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے آگے بھی اور یہ جن کے کا سیکشن جو ہے یہ بھی انشاءاللہ ہمیں ایک ساتھ کمپلیٹ کریں گے اور جو فرنڈز ہماری چینل پر نئے آ رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ جو جن کے کا سیکشن ہے اس کی ای بک بھی پانچ یا دس دن کے اندر اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے ہم لائیں گے تو ایک گزارش ہے کہ جو بھی فرنڈز ای بک کے لیے ریجسٹر کرانا چاہیں گے ان کے لیے ہم ڈسکرپشن میں ایک لنک دیں گے وہ وہاں پر ریجسٹر کر سکتے ہیں اس لنک پر وہ جا کے ریجسٹر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اور انہی فرنڈز کو وہ ای بک ملے گی جو وہاں پر ریجسٹریشن کرائیں گے ٹھیک ہے تو یہ سارا جو ہم پڑھائیں گے اس میں جین کے جی کے میں وہ سٹیڈی میٹیریل جو ہے وہ پیڈیا فائل میں اس کی ای بک ہم بنائیں گے وہ ان لوگوں کو ملے گی تو دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لنک میں یہ جو ڈسکرپشن میں لنک دھی ہے اس پر جا کے ریجسٹر کریں اور یہ جو ای بک ہے ہماری اس ای بک میں جو سارے ٹاپکس ہیں جین کے جی کے کے ریلیٹڈ جو بھی ٹاپکس ہیں جو بھی تھرٹی مارکس ہیں وہ سارے کمپلیٹ کیے جائیں گے کور کیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آل موست فور ہنڈرڈ تو فائیو ہنڈرڈ اس میں ایم سی کیوز بھی ہوں گے ایکزم کے مطلب ایکزم اس فار ایکزم اس کنسرنڈ فرم ایکزم نیشن پوائنٹ آف ویو اس میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہماری ای بک رہے گی اور انشاءاللہ یہ ای بک پانچ سے دس دن کے اندر اندر آپ لوگ کے سامنے آ جائے گی تو چلیے دوستو آج کا ہم یہ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے فارمیشن آب دا کون اسٹیچوشن آف انڈیا ٹھیک ہے کیسے یہ کون اسٹیچوشن آف انڈیا وجود میں آیا اور کیسے اس نے فنکشن سٹارٹ کی ٹھیک ہے تو اس کون اسٹیچوشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں تو اس کی تاریخ جو ہے وہ بریٹش رول it dates back to the بریٹش رول ٹھیک ہے چونکہ بریٹشیرز نے بہت سے ایکٹس بنائے آپ لوگ انہیں پڑھا ہوگا ان کے بارے میں جو پیٹس انڈیا ایکٹ ہے اور بھی بہت سارے ایکٹس ہے رگلویٹنگ ایکٹ آف سیونٹین سیونٹی تری اور اسی طرح سے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آف نائنٹین نائنٹین مونٹی کلنس فور ریفورم جس کو کہا جاتا ہے یا مولی منٹو ریفورم جس capitalist of Of nineteen ایسی طرح سے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1945 تو یہ سارے ایکٹس جو ہے یہ کون اسٹیٹوشن یہ گورنمنٹ آف انڈیا نے بنائے یہ سارے ایکٹس mission to frame the current constitution of india so these are the backgrounds especially the government of india act 1935 these form the backbone of the indian current institution کیونکہ انڈیا کے کونسٹیٹوشن کے بہت سارے پرویجنز ایسے ہیں جو ان ایکٹ سے پھر بارو کیے گئے لیکن 1922 میں مہاتمہ گاندھی نے پوٹ فارورڈ کی ایک ڈیمانڈ مہاتمہ گاندھی پوٹ فارورڈ the demand that انڈیا's political destiny should be determined by the انڈیانس themselves انہوں نے کہا کہ انڈیا کے لوگ جو ہیں ان کی سیاسی جو سرگرمیاں ہیں آگے کی وہ ان کو خود decide کرنے کا حق ملنا چاہیے and on may 17 1927 at bombay session of indian national congress جو indian national congress کا session ہوا bombay میں 1927 میں موتی لال نہرو جو تھے وہ اس کے president تھے انہوں نے preside کیا اس session پر ٹھیک ہے تو انہوں نے ایک resolution move کیا وہاں پہ اس session میں انہوں نے ایک resolution move کیا اور انہوں نے they called up for the congress working committee to frame a con-institution of india ٹھیک ہے انڈیا کے لیے ایک con-institution کی demand کی انہوں نے اسی طرح سے may 19 1928 کی اگر ہم بات کریں تو 1928 میں ایک all party conference conduct کی گئی held کی گئی اس conference میں ایک committee بنائی گئی ایک committee set up کی گئی under the chairmanship of موتی لال نہرو ٹھیک ہے اس میں ایک committee بنائی گئی اس all party conference میں اور اس committee کے chairman تھے موتی لال نہرو اور اس committee کو یہ کام دیا گیا کہ انڈیا کا جو constitution ہوگا وہ کن principles پہ frame کیا جائے گا ٹھیک ہے اس میں کون سے principles follow کیے جائیں گے اور اس committee نے اپنا report submit کیا on 10th of august 1920 and this report is what is known in history by the famous name of نہرو report یہ ہی وہ report ہے جس کو ہم famous popularly known یہ جانتے ہیں by the name of نہرو report تو یہ یہی report تھا جو 1928 میں موتی لال نہرو کے انڈر جو committee کام کر رہی تھی اس committee نے report جو submit کیا اسی کو کہتے ہیں نہرو report اور یہ جو committee بنائی گئی 1928 میں یہ انڈیاں کی طرف سے اگر ہم دیکھیں تو انڈیاں کی طرف سے یہ پہلا attempt تھا this was the very first attempt in the history of انڈیا کہ انڈیاں انڈیاں نے اپنے لیے ایک full fledged constitution بنانے کی کوشش کی ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں امن روی جو تھے he is known as the father of communism in india امن روی امن روی نے 1934 میں کونسٹیٹوشن آف انڈیا فریم کرنے کے لیے کونسٹیٹوشن ایک کونسٹیٹوشن اسمبلی بنانے کا ایک مشوارہ دیا ایک راہ دیا انہوں نے 1934 میں 1935 میں کیا ہوا the indian national congress for the first time officially demanded for the constituent assembly تو constituent assembly کا اگر ہم دیکھیں تو اس کا idea کس نے دیا امن روی نے دیا ٹھیک ہے اور 1935 میں indian national congress نے officially demand کی ایک کونسٹیٹوشن اسمبلی کہ انڈیا کے لیے ایک کونسٹیٹوشن اسمبلی ہونی چاہیے جو پھر کونسٹیٹوشن کو فریم کرے ٹھیک ہے august offer کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا the demand for the constituent assembly was for the first time and authoritatively conceded by the british government in the year 1940 اب دیکھئے جو demand 1935 میں 1935 میں indian national congress نے جو demand officially کی تھی constituent assembly کی اس demand کو british government نے accept کیا 1940 میں ٹھیک ہے اور جس offer کے ذریعے اس demand کو accept کیا گیا اس offer کو کہا جاتا ہے august offer ٹھیک ہے تو دوستو ہم پڑھ رہے ہیں formation of the indian constitution and this is very important topic from the examination point of view formation of the indian constitution یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی ہسٹری میں آ رہی ہیں کہ فارم کیسے ہوا indian constitution تو یہ ساری چیزیں چیزیں اس میں important ہیں بہت ہی important ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں 1940 میں کیا ہوا the coalition government in england recognizing the principle وہاں پہ ایک coalition government تھی اس ٹائم 1940 میں and it recognizes the principle that indians should themselves frame a constitution تو اس نے accept کیا اس گورنمنٹ نے کہ انڈیانز کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنا ایک خود کونسٹی چوشن بنائے ٹھیک ہے اب دیکھیں 1942 میں ایک mission بنتا ہے سر سٹیفورڈ کرپس کے under ٹھیک ہے یہ اس کی chairman تھے اس کا کرپس mission نام ہے 1942 میں ٹھیک ہے تو سر سٹیفورڈ کرپس جو cabinet minister تھے انگلینڈ کی government میں he came to india with a proposal of framing of independent constitution of india انہوں نے ایک offer دیا انڈیا کو یہ mission کے ساتھ آئے کرپس mission کے ساتھ 1942 میں انہوں نے ایک proposal دیا کہ انڈیا خود ایک independent constitution بنائے گا to be adopted after the second world war اور یہ constitution جو بنے گا یہ second world war کے بعد adopt کیا جائے گا بنے گا constitution اور اس کے بعد world war second کے بعد جب end ہوگا تو اس کے بعد اس constitution کو adopt کیا جائے گا by the indians and it provided that the two major political parties that is indian national congress and muslim league could come to an agreement اور اس crips mission کا سب سے بڑھا مقصد یہ is crips mission کا یہ بھی مقصد تھا کہ they should come to an agreement they should join hands with each other now the muslim league rejected the same muslim league نے اس offer کو reject کیا on the demand that india to be divided into two autonomous states on communal liners with two separate constituent assemblies تو muslim league نے یہ demand کی india کو دو states میں divide کیا جائے on the basis of religion اور دونوں states کے liے ایک الگ الگ constituent assembly honi چاہیے ٹھیک ہے and this was followed by the famous کوئٹ india movement in august 1942 یہ gandhi ki 1942 میں ایک بہت ہی important moment ہے کوئٹ india movement august 1942 میں in fact it is 8 8 of august 1942 جب یہ start ہوئی تھی and after the second world war the new labor party government came to power in england اب کیا ہوا اب تو second world war کے بعد constitution کو adopt کرنا تھا لیکن ابھی تو constitution بنا ہی نہیں second world war کے بعد بھی constitution نہیں بنا تھا اب اس کے بعد کیا لیبر پارٹی جو انگلینڈ میں تھی ان کی گورنمنٹ بنی وہاں پہ اس کے بعد 1946 میں جب second world war بھی end ہوا تو 1946 میں ایک بہت ہی important جو ہے cabinet mission plan ٹھیک ہے یہ بہت important ہے یہ یاد رکھنا ہے 1946 میں cabinet mission plan انڈیا میں آیا اور اس کے تین ممبر تھی لڑ پاترک لورنس سر ستفر گریبز اور عی 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 is very important to remember the names of these three members lord patrick laverance sir stafford grips and a v alexander these are the three members of cabinet mission plan which was sent to india in 1946 and it was sent on march 24 1946 to india with a proposal of constitute assembly اور یہ plan جو تھا actually جو constitute assembly india کی بنی وہ اسی cabinet mission plan کے تحت بنی ٹھیک ہے تو یہ اس cabinet mission plan کا مقصد یہ ہی تھا کہ india کے لیے ایک کونسٹیوٹ assembly بنائی جائے جو پھر india کے کونسٹیوٹ کو فریم کرے گی ٹھیک ہے یہ کونسٹیوٹ assembly کیا ہے یہ ہم ابھی آگے پڑھیں گے so the delegation rejected the claim for a separate کونسٹیوٹ assembly لیکن جو مسلم league league نے proposal دیا تھا کہ دو کند دو الگ الگ states کے لیے on the basis of religion یعنی ہندو ہندو سٹیٹ and مسلم سٹیٹ ہونا چاہیے اور ہندو سٹیٹ کے لیے الگ کونسٹیوٹ assembly ہونی چاہیے اور مسلم سٹیٹ کے لیے الگ ہونی چاہیے تو یہ proposal جو تھا یہ cabinet mission plan نے اس proposal کو ریجکٹ کر دیا ٹھیک ہے اور اس لیے اس کے بعد ایک ہی کونسٹیوٹ assembly بنائی گئی جس کونسٹیوٹ assembly کے بارے میں اب ہم بات کریں گے ٹھیک ہے so the کونسٹیوٹ assembly of india اب جو یہ کونسٹیوٹ assembly ہے اس کو کونسٹیوٹ کیا گیا 1946 میں یہ کونسٹیوٹ assembly یہ ایک باڈی ہے پہلے ہم سمجھیں گے کونسٹیوٹ assembly ہے کیا چیز یہ ایک ایسی باڈی ہے it was a body of 389 members یہ ایک باڈی تھی ایک گروپ تھا 389 members کی باڈی ٹھیک ہے یہ 1946 میں بنائی گی اور اس باڈی کا کام کیا تھا اس باڈی کا کام یہ تھا کہ یہ انڈیا کے لیے ایک کونسٹیوشن پریپیر کرے ٹھیک ہے یہ ہے کونسٹیوٹ assembly اور اس کونسٹیوٹ assembly کو 1946 میں فریم کیا گیا اور اس کے 389 members تھے ٹھیک ہے اور ان 389 members میں سے 296 British انڈیا سے تھے دیکھئے جب انڈیا پہ Britishers کا رول تھا تو اس ٹائم پورے انڈیا پہ Britishers رول نہیں کرتے تھے کچھ حصہ جو انڈیا کا تھا کچھ سٹیٹس انڈیا میں تھے جن سٹیٹس میں وہاں کے نیٹیو رولرز کا بھی رول تھا جو وہاں کے ہی رہنے والے رولرز تھے ان کا رول تھا جو انڈیا کے رولرز تھے ٹھیک ہے تو ان سٹیٹس کو کہا جاتا تھا پرنسلی states and at the time of independence there were almost 562 پرنسلی states in india and now among the 389 members 296 were from British india 296 وہ British india کے ساتھ بلاؤں کرتے تھے یعنی اس انڈیا کے ساتھ جس پر Britishers کا رول تھا اور 93 members جو تھے یہ اس انڈیا کے ساتھ بلاؤں کرتے تھے جہاں پر پرنسلی states میں جہاں پر نیٹیو رولرز کا رول تھا ٹھیک ہے تو 93 members پرنسلی states سے تھے and out of these 296 جب elections ہوئے اب تو 296 seats کے لئے elections ہونے ہیں ٹھیک ہے جو British india کے ہیں ان میں سے 208 seats ملی Congress کو Muslim league کو only 73 seats ملی اور independent members کو 15 seats ملی اور یہ بن جاتا ہے total 296 and previously states initially decided to stay away from the conestuant assembly ٹھیک ہے اور پرنسلی states نے پہلے یہ decide کیا تھا کہ ہم الگ ہی رہیں گے ہم conestuant assembly میں join نہیں کریں گے لیکن بعد میں انہوں نے بھی join کیا جہاں تک اس conestuant assembly کے membership کا تعلق ہے تو ایک important بات یہاں پہ یہ ہے کہ مہاتمہ گاندی جو تھے اور محمد علی جنا جو تھے تو ہمیں پتا ہے کہ یہ بہت بڑے leaders تھے اس time کے تو مہاتمہ گاندی اور محمد علی جنا جو ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی conestuant assembly کا member نہیں تھا یہ ایک بہت important بات ہے جو آپ لوگ کو یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے مہاتمہ گاندی ہو یا محمد علی جنا ہو ان میں سے کوئی بھی اس conestuant assembly کا member نہیں تھا so now when the conestuant assembly was framed اب conestuant assembly کو complete کیا گیا اب frame کیا گیا تو اب اس کے بعد جو conestuant assembly کی پہلی meeting تھی ٹھیک ہے وہ کب ہوئی وہ ہوئی on 9th of December 1946 9th December 1946 کو اس کی پہلی میٹنگ ہوئی and muslim league boycotted the meeting and insisted on separate state پاکستان یہاں پہ پھر muslim league نے اس meeting میں اب اچھے ان کے بھی members تھے 73 لیکن انہوں نے اس meeting میں join کرنے سے boycott کیا اور انہوں نے پھر ایک بار پاکستان کی demand دہر آئی ٹھیک ہے ہمیں ایک separate state ملنا چاہیے پاکستان and the meeting was attended by 211 members only تو چونکہ ان کے members نے اس میں join نہیں کیا تو اس لیے اس میں total 211 members نے ہی participation کی اور اس meeting کی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر سچین آنند سنہا جو تھے ان کو interim president of the conestituent assembly appoint کیا گیا interim means temporary ٹھیک ہے تو ان کو ایک as a temporary president appoint کیا گیا conestituent assembly کا on 9th of December 1946 اور یہ question بہت بار آ چکا ہے on 9th of December 1946 first meeting of the conestituent assembly was held and in this meeting only 211 members participated muslim league boycott and very important most importantly ڈاکٹر سچین آنند سنہا جو تھے وہ appoint کیے گئے as the interim president of conestituent assembly ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ permanent president بھی بنایا گیا ٹھیک ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں December 11 1946 means 2 دن کے بعد 9 December 1946 پہلی meeting ہوئی دوسری meeting ہوئی December 11 1946 اور اس meeting کی اہم بات یہ ہے کہ ڈاکٹر راجندر پرساد جو تھے ان کو ایک full fledged president بنایا گیا conestituent assembly کا یہاں پہ سچین آنند سنہا کو as an interim president بنایا گیا تھا temporary president لیکن 11 December 1946 means 2 دن کے بعد پھر سے ایک meeting ہوئی اور ڈاکٹر راجندر پرساد کو ایک full fledged president بنایا گیا conestituent assembly کا ٹھیک ہے اور اسی meeting میں ایچ سی مکھر جی کو بنایا گیا vice president of the conestituent assembly اور اسی meeting میں تیسرا فیصلہ یہ لیا گیا کہ بی این راو کو اپوائنٹ کیا گیا conestituشنل ایڈوائز دی ٹھیک ہے اور December 13 1946 this date is also very important because objective resolution was moved by جوارلال نیرو ٹھیک ہے یہ objective resolution جو بعد میں پرییمبل کی بیس بنا ان یہ کونسٹیٹوشن کے پرییمبل کی بیس بنا اس کو مو کیا کس نے جوارلال نیرو نے on December 13 1946 and this objective resolution was adopted on January 22 1947 تو پرییمبل جو ہے انڈین کونسٹیٹوشن کا جو پرییمبل جو ہے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا اس کے بارے میں پرییمبل ہے it is just like an introduction to the indian کونسٹیٹوشن جیسے آپ دیکھتے ہو کوئی بھی big book ہوتی ہے تو اس اسی طرح سے پرییمبل جو ہے انڈین کونسٹیٹوشن کا this preamble is just like an introduction to the کونسٹیٹوشن of india اور انڈیا کی کونسٹیٹوشن جو ہے وہ بھی ایک بک کے شکل میں ہے it is in the form of a written book so the preamble acts as an introduction to the کونسٹیٹوشن of india and this preamble یہ جو پریمبل ہے یہ ایک موڈیفائیڈ فرم ہے موڈیفائیڈ ورجن ہے کس کا objective resolution کا جو objective resolution 13th december 1946 پر اس date پر جوارلال لہرون نے مو کیا تھا اور جس کو ایڈاپٹر گیا گیا تھا 22nd of january 1947 پہ اور اس objective resolution کی جو موڈیفائیڈ فرم ہے وہ ہے پرییمبل and lord mount baton was sent to india as the governor general replacing lord wevel اس اسنا میں اس دوران lord mount baton کو india کا governor general بنا کے بیجا گیا تھیک ہے اور انہوں نے replace کیا گی اس کو lord wevel کو تھیک ہے تو ان سے پہلے یہ lord wevel تھے lord mount baton came with a plan انہوں نے ایک plan plan بنایا ٹھیک ہے اور اس plan کو british government نے ایک formal shape دی final shape دی ٹھیک ہے اور اس plan کو famously پکارا جاتا ہے june 3rd plan یہ بہت ہی important بات ہے یہاں پر تو mount baton plan اس کو دو ناموں سے پکارا جاتا ہے ایک ہے mount baton plan یہ mount baton plan اور دوسرا ہے june 3rd plan ٹھیک ہے یا june 3 plan یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو اس کے دو نام ہیں mount baton plan اور june 3 plan ٹھیک ہے یہ plan انڈیا کے last governor general جو ہے britishers کی طرف سے جو انڈیا میں last governor general تھے lord mount baton انہوں نے یہ plan frame کیا on 26th july 1947 lord mount baton announced the establishment of a separate constituent assembly for pakistan اب دیکھیں جو 1940 میں مسلم league نے ڈیمانڈ کی تھی ایک سپریٹ کون اسٹیچوشن کی یہ سپریٹ کون اسٹیچوانڈ اسمبلی کی سپریٹ سٹیٹ کی اس سپریٹ کون اسٹیچوانڈ اسمبلی کی ڈیمانڈ کو ایکسپٹ کیا ڈیمانڈ بیٹن نے lord mount baton نے on 26th of july 1947 ٹھیک ہے now the indian independence bill was introduced اب انڈیا کے انڈیپینڈنس کی بات آئی ٹھیک ہے تو انڈیا انڈیا کے انڈیپینڈنس کی بل بھی برٹش پارلیمنٹ میں لائی گئی on july 4 1947 دیکھیں کوئی بھی law جب بنانا پڑتا ہے تو اس کے لئے بل آپ کو پتا ہوگا کہ بل پارلیمنٹ میں داخل کی جاتی ہے وہاں سے پاس ہوکے پھر وہ law بن جاتا ہے تو اس طرح سے اس law کے related جو law کیسے بنتا ہے اس کے لئے آپ میرا previous ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو میں نے وہ ٹائم پہلے اسی چینل پہ دیا ہے پارلیمنٹ آف انڈیا تو پارلیمنٹ آف انڈیا میں آپ یہ پورا پروسیجر دیکھ سکتے ہیں کی کیسے انڈیا میں law فریم کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ایک بل بنایا گیا انڈیا انڈیپینڈنس بل ٹھیک ہے یہ انٹروڈوس کیا گیا انڈیا کو آزادی دینی تھی تو اس لئے ایک بل بنایا گیا بل پرپیر کیا گیا یہ انٹروڈوس کیا گیا بریٹش پارلیمنٹ میں on جولائی 4 1947 ٹھیک ہے and now جب اس بل کو پاس کیا جاتا ہے تو تب یہ ایک ایکٹ بن جاتا ہے یہ بھی آپ لوگ کو یاد ہونا چاہیے کہ پتا ہونا چاہیے کہ جب ایک بل پاس ہوتی ہے پارلیمنٹ سے تو وہ ایک ایکٹ بن جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آرٹیکل 370 کو جب ریوک کیا گیا تو ایک بل پارلیمنٹ میں ہوم منسٹر آف انڈیا امیت شاہ نے داخل کی تو پھر جب وہ اس کو پریزیڈن کا ایسنٹ ملا تو وہ ایک ایکٹ بن گیا جہنٹ کی اورگانیزیشن ایکٹ ٹھیک ہے آف 2019 تو اسی طرح سے جب بھی کوئی لاؤ بنانا پڑتا ہے تو پہلے بل پارلیمنٹ میں پاس ہوتی ہے تو پھر جب پریزیڈن کا ایسنٹ ملتا ہے تو ایکٹ بن جاتا ہے اسی طرح سے جب بل پارلیمنٹ میں پاس کی یہ انٹروڈوس کی گئی جولائی 4 1947 میں and then the Indian Independence Act came into force from جولائی 18 1947 and this act of 1947 provided that from August 15 1947 India would be there would be set up two independent dominions of India and Pakistan ٹھیک ہے پیچھے تین دیٹس یہاں پہ آپ کو یاری july 4 1947 is date پہ Indian Independence Bill present کی گئی یہ بریش پارلیمنٹ میں july 18 1947 the bill the act came into Indian Independence Act came into effect and on 15th of August 1947 this act provided that on this date two independent dominions of India and Pakistan would be created and they would become totally free ٹھیک ہے اور کونستituید اسمبلی جو ہے اب یہ اسمبل ہوئی on August 9 14 1947 as the sovereign کونستituید اسمبلی for the dominion of India اب جب اسمت ملا اب جب یعنی permission ملا for the establishment of a separate کونستituید اسمبلی for Pakistan تو پھر یہ جو کونستituید اسمبلی تھی انڈیا کے لیے یہ پھر سے اسمبل ہوئی on August 14 1947 لیکن اس time یہ اسمبل ہوئی as only the کونستituید اسمبلی for the dominion of India and the members of the Pakistan area in the کونستituید اسمبلی seems to be the members ٹھیک ہے اب پاکستان والے جو میمبر تھے مسلمی والے جو میمبر تھے وہ اس کے میمبر نہیں رہے and when the کونستituید اسمبلی reassembled on August 31 1947 the membership was reduced to 299 ٹھیک ہے تو اب جب پھر سے ایک بار اکتوبر 31 1947 پر جب یہ اسمبل ہوئی تو پھر اس time جو reduced ہوئی تھی اس کی membership وہ 299 پہلے تھی 389 اب تھی 299 تو اس کا مطلب ہے 90 members میں کم ہوئی تے and with the independence act of 1947 Conestituent assembly became the sovereign body india became sovereign on january 26 1950 and india became republic on january 26 1950 اب جب india آزاد بھی ہوا ٹھیک ہے 15th of august 1947 پہ تو india کے لئے ایک parliament کی ضرورت تھی اب india کے خود اپنے قانون بنانے تھی اپنے laws بنانے تھی تو ابھی india نے اپنا parliament ابھی تو india میں election نہیں ہوئے تو parliament کی تو بات ہی نہیں ٹھیک ہے تو تب تک جب تک india کا parliament بنا تب تک constituent assembly جو تھی اس نے act کیا as the parliament of india ٹھیک ہے so this constituent assembly became the first parliament of india تو india کا پہلا parliament اگر ہم دیکھیں دیں گے تو india کا پہلا parliament free india کا parliament ٹھیک ہے free india کا پہلا parliament جو ہے جو کون institute assembly تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کون institute assembly جو تھی اس کے دو functions تھے دو قسم کے functions ایک legislative functions legislative means اس نے legislature بھی کام کیا کیونکی اس نے act کیا as parliament of کی function تو دو قسم کی functions تھی اس کون اس assembly کے پاس اور اس یہاں پہ جو کون اس assembly نے جب ایکٹ کیا as the first parliament of free india تو اس کے اس ٹائم کے جو first speaker تھی وہ تھی جی وی مولنکر ٹھیک ہے جی وی مولنکر وہ the first speaker of free india and کون کو adopt کیا on november 26 1949 this is very important date this is a very very important date ٹھیک ہے کون institution کو adopt کیا کون اس assembly نے on november 26 1949 in fact اس کو people of india نے اگر اگر preamble پڑھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہے وی the preamble of sorry وی the people of india ٹھیک ہے تو کیا on january 24 1950 اور national song کو adopt کیا on the same day that is january 24 1950 dr rajinder prasad was elected as the first president of india on january 24 1950 and on january 24 1950 there was the last session of constituent assembly on this date however the constituent assembly continued as the provisional parliament dek اب یہاں پہ january 24 1950 جہاں پہ to constitution assembly constituent function جو ہے وہ ختم ہوئی لیکن legislative function اب بھی چل رہی ہے کیونکہ ابھی india کا parliament نہیں بنا ہے تو اس لئے provisional as a provisional parliament as a temporary parliament اس نے کام کیا کب تک from january 26 1950 till the completion of first general elections in india 1951 52 میں جب پہلے elections ہوئے تو تب تک اس نے as a legislative body بھی as a legislature بھی function کیا and there were as a whole 22 committees in the conestuant assembly conestuant assembly کی total 22 committees the draft for the constitution was prepared by bn rao advisor to the conestuant assembly بھی 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 meeting sorry دوسری meeting میں شاید دوسری meeting میں ان کو بنایا گیا تھا conestu tuit an advisor to the conestu assembly or drafting committee جو تھی اس کو set up کیا گیا تھا on august 29 1947 اور is drafting committee کے جو chairman تھے وہ تھے dr b. r. ambedkar یہ بھی important شخصیت ہے اور ان کو کہا جاتا ہے father of indian con institution this personality dr. ambedkar is known as the father of indian con institution and the final draft was اگیا تھا کون institution کا وہ preparer کیا بھی an rawn نے اور chairmanship تھی is drafting committee جو ہم نے پہلے بولا 22 committees تھی ان میں سب سے important جو تھی وہ تھی drafting committee اور اس drafting committee میں seven members chr تھے اور dr. b. r. ambedkar اس committee کے chairman تھے ٹھیک ہے اور final draft جو introduce کیا گیا کون اسمبلی میں وہ کیا گیا on november 4 1948 ٹھیک ہے and the draft constitution was declared adopted on november 26 1949 یہ ہم نے پہلے بھی بولا ٹھیک ہے اور اس draft constitution پر سائن کیا president آف جو کون اسمبلی کے president تھے dr. rajander prasad اور members جو تھے کون اسمبلی کے ان سب نے اس کون اس تیشوشن پہ سائن کیا the original constitution contained 8 schedules and 395 articles and the preamble was enacted after the enactment of the constitution preamble کو اس کے بعد ایک کیا گیا ٹھیک ہے and one more important thing preamble this was the last thing which was adopted and enacted یہ last provision کا اس کو last میں adopted کیا گیا now dr. b. r. ambedkar جو ہے ان کو پہلے بھی میں نے بولا کہ father of indian constitution کہا جاتا ہے and he was the first law minister of the nation from august 15 1947 to January 26 1950 اور کون institution effect میں کب 1950 جب ہم republic day اس دن پہ منا تے ہیں ہر سال republic day جب india بنا تا ہے 26 january 1950 so in all it took 2 years 11 months and 18 days means we can say 3 years less by 12 days ٹھیک ہے تو 2 سال 11 months 11 مہینے اور 18 دن اس کو institution کو بنانے میں پورا بنانے جو provisional parliament تھا یہ provisional parliament کون تھا میں نے پہلے بھی بھولا کی constituent assembly کیونکہ constituent assembly کو legislative function بھی دیا گیا تھا تو یہ provisional parliament ہے that is the constituent assembly it sees it to exist on April 17 1952 ٹھیک کیونکہ اس time india کے elections complete ہوئے تھے اور india نے اپنا parliament بنایا تھا لوگ سب پہلی بنائی تھی تو اس لیے اس date پہ جو constituent assembly تھی اس کی legislative functions جو تھی وہ اس time ختم ہوئی and the first elected parliament that is two houses of the parliament came into being in May 1952 تو ابھی ہم نے بولا کہ constitution جو ہے that came into effect came into force on January 26 1950 1950 لیکن کچھ provisional constitution کے ایسے تھے جن کو پہلے ہی effect ملا that is on 26 of November 1949 جس date پہ indian کے constitution کو adopt کیا گیا تھا اسی date پہ کچھ provisional ایسے تھے جن کو effect ملا تھا وہ citizenship elections provincial parliament temporary and transitional provisions were given these things were given immediate effect and rest of the constitution جو تھا وہ effect میں آیا کب سے 26 of January 1950 تو دوستو یہ تھا about the formation of indian constitution this is very sufficient from the examination point of view believe me friends کہ اس سے باہر کچھ بھی نہیں آئے گا exam میں جو بھی تھا formation of indian constitution کے بارے میں اتنا ہی تھا اس کے باہر کچھ بھی نہیں آنے والا میں آپ سے request کروں گا کہ آپ stick to these lectures یہ آپ لوگوں کے لئے sufficient رہیں گے انشاءاللہ آپ پھر exam میں ہم یاد کریں گے تو دوستو ہمارے ساتھ جڑے رہیے آگے بھی انشاءاللہ پورا جو syllabus ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا پورا syllabus جو ہے وہ complete کریں گے اور last میں request ہے جو ہماری e-book ہے وہ جلدی ہی آپ کے سامنے آگی اس کے لئے لنک دیں گے اس لنک پہ register کریں گے تو ان friends کو وہ e-book ملے گی اور جو friends اس channel پہ نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہماری channel کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ